نحمدہ ونصلی علیہ رسول کریم ام آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں آ کر جگہ جگہ حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں گے وہاں دنیا اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو مسجد میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اب اندازہ کیجئے کہ مسجد میں آ کر بھی اللہ کے ناپس اندیدہ لوگ ٹھہریں جترہ بڑا نقصان ہے کہ آج کل تو مساجد میں آتے نہیں یہ مسلمان آتے ہیں تو پھر انہوں سمجھے کہ ایسے ہی ہیں جیسے دنیا دار ہیں وہ جیسے مسجد میں آئی نہیں تو وہ بڑا نقصان ہے بڑا خلصہ رہے تو آئیے توبہ کر لیجئے آج کے بعد دیکھیں جو حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں دنیا کے باتیں کرتے ہیں کاروبار کے باتیں کرتے ہیں سیاست کے باتیں کرتے ہیں حکمرانوں کے باتیں کرتے ہیں ان سے پرہز بھی کیجئے اور ان کے لئے دعا بھی کیجئے اور ان کو الگ خفیہ کسی کے سامنے نہیں یہ جو کسی کے سامنے سمجھانا ہے یہ ضلیر کرنا ہے خفیہ سمجھانا الگ تھلگ کر کے سمجھانا اکیلے سمجھانا یہ ہے اصل خیر خواہی تو ایسے لوگوں کے لئے خیر خواہی کرنی چاہیے ایک ان کو سمجھانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی ضرورت نہیں مسجد ہوں کہ احل کے ولاکر بیٹھیں گے دنیا کے باتیں کریں گے تو ہم آج کل ہم سارے گھیرے ہوئے ہیں ہم بیت اللہ میں بھی سیاست کی باتیں حکملانوں کے باتیں پالٹی کے باتیں اور اس طرح کی سیاستدانوں کے تذکرے کرتے ہیں نبوین بھی نہیں کے تذکرے کرتے ہیں مشجد میں بھی نہیں کے تذکرے کرتے ہیں تو کیا فائدہ کیوں نقصان کرتے ہیں اپنا کیوں خسارہ کرتے ہیں کیوں اپنی نیکیں ذائع کرتے ہیں آئیت اہکر لیجی آج کے بعد مسجد میں اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی کسی بھی دنیا داری کے تبار سے کسی سیاسدان کی حکمران کی کسی سیاسی پارٹی کی کسی بھی اعتبار سے کوئی بات نہیں کرنی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے پیار محبت سے دوسروں کو بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے